کرونا سے کاروبار تباہ تاجروں نے حکومت کو تین دن میں لوگ ڈاؤن ختم کرنے کی دھمکی دے دی جبکہ زخیراندوزی آرڈننس بھی واپس لینے کا مطالبہ کر دیا مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشر چودری نے حکومت کو ملک گیر لوگ ڈاؤن ختم کرنے کے لیے تین دن کی ڈیڈ لائن دے دی اور کہاں ہے کہ تین دن میں حکومت نے فیصلہ نہ کیا تو تاجروں کے تحفظ کے لیے لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ہم تین دن کا وقت حکومت پاکستان کو دے رہے ہیں کہ تین دن کے اندر اندر رمضان المبارک سے قبل وہ اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اب اس نے لاک ڈاؤن رکھنا ہے یا لاک ڈاؤن ختم کرنا ہے اس لیے کہ اب کنفیوز فیصلے نہیں چلیں گے اپنے ایک بیان میں کاشر چودری نے کہا کہ تاجروں کو وفاق اور صوبوں کی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑنے دیا جائے گا حکومت کو لاک ڈاؤن کے نام پر چند کاروباروں کا موشی قتل نہیں کرنے دیں گے صرف چند کاروباروں کی بندش نامنظور ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ابھی تک تاجروں کے لیے کسی قسم کی ریلیف کا فیصلہ نہیں کیا بجلی اور گیز ویلز، کرائیوں، بلا سود کردوں سمیت کوئی ریلیف نہیں دیا گیا اگر آپ ملک بند کرنا چاہتے ہیں، اگر دکانیں بند چاہتے ہیں تو بارہ سو بیس عرب روپیہ ان چھوٹے تاجروں کو ان کی دکانوں پر کام کرنے والے مزدوروں کو دیجئے تاکہ یہ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کا نظام چلا سکیں اور یہ بارہ سو بیس عرب روپیہ ریاست کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ادھر آل پاکستان انجومت آجران اور ٹریڈرز ایکشن کمیٹی اسلام آباد کے صدر عجبر ولوز اور شیکٹی خالد محمود چوزنی نے کہا کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کوئی بزنس سے دین نہیں ہے پہلے ہی کرونا وارس اور سوی لوم ڈاؤن کے وجہ سے کاروبار برباد ہو چکے ہیں